موسیقی 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 کی تھی کہ یہ جو کنیکٹیو ٹیشو جیسے کہتے ہیں جو خلیوں کو جوڑتے ہیں جو ٹیشوز ان میں ان کی بیماری ہوتی ہے اور جو سیمنٹنگ ہے جی سیمنٹنگ جو سبسٹنس ہوتا ہے اور اس میں اصل میں مین جو پرابلم ہوتی ہے حضور انٹی بارڈیز بن جاتی ہیں اپنے ہی ٹیشوز کے خلاف اس میں میں نے جو جلد میں دیکھا ہے نا بعض دفعہ جس طرح مچھلی کی چانے ہیں جس طرح جلد پر آتے ہیں اور دوسری بعض میں نے نوٹ یہ کی تھی بعض مریضوں سے میں حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ بڑی سخت بدبو ناقابل برداشت بدبو ان کی اندر سے سانس میں سے نکلتی ہے ملومتیں اندر جو ان کے جو خلیے ٹوٹتے ہیں جی ان کے گندے مادے خون کے اندر جو پیپروں میں جاتے ہیں پیپروں سے پیپروں سے پیپر سانس میں سے باہر نکلتے ہیں اور خوشک جلد زیادہ ہوتی ہے بجائے اس کے گریشنے والی ہو اور اب میں امریکہ دورے پر گیا تھا وہاں افریقنوں میں بہت ہے بیماری جو افرو امریکنز ہیں جی جی ان میں نسبتاً زیادہ پائی جاتی ہے آپ نے بھی لکھا ہوا تھا شاید کتاب میں بھی ذکر ہے اس کا بلکہ یہ جو بتاتے ہیں سٹیٹسٹکس کے زیادہ تر عورتوں میں ہوتی ہے ان میں بھی ایک دو سو پچاس میں سے ایک جو بلیک امریکنز ہیں اتنی زیادہ ہے ان میں اتنی زیادہ ہے اور جو مرد اور میرے علم میں جو آئی ہیں اب تک خواتین یا بچیاں جی یا بڑی عمر کی عورتیں جی جی اور وہ افریقہ میں ایک وائٹ تھیں جی اور غالباً تین تھیں جو افرو امریکنز تھیں جو مجھے پہلے بھی علاج کراتی رہی ہیں باز اور یہاں بھی جو کیسز آئے ہیں ان میں سے ایک اور لڑکا اور ایک لڑکی دونوں کا تھا بیسے حضور مرد اور عورت کا تناسب جو بتاتے ہیں وہ ایک اور نو کا ہے اچھا اتنا زیادہ یعنی مرد ایک اور نو عورتیں وہاں کسی مرد میں نہیں میں نے دیکھا لیکن یہاں ایک لڑکے میں تھی یہ دکھ لیے اور باقی جو پاکستان سے ایک کیس تھا میرے پاس پرانا وہ بھی لڑکی کا تھا اور اس میں جلد ٹائٹ لگتی ہے جسم کے اوپر جسا جیکٹ میں آیا کوئی کس طرح بتاتے ہیں حساس بتاتے ہیں چونکہ وہ یہ ٹیشیو ہیں وہ ایک قسم سے سکڑتے ہیں کے لیے حاصل اور چونکہ حضور یہ ایک سیمنٹنگ ہر جگہ ہی ہو سکتا ہے اس لئے سسٹیمک کہتے ہیں کہ سارے کوئی بھی عذب ہے وہ اس میں انوال ہو جاتا ہے پیڈنیز برین بھی سارے دو تین قسم میں ہزار تر تو جلد پر دکھائی دیتی ہے یہ لیکن جسم میں ایک تھا ایک اور شکایت جو اس کے مریض بہت زیادہ کرتے تھے وہ رومیٹک شکایت تھی سارا بدن دکھتا ہے اور عام رومیٹیزم سے فرق ہے ایک مستقل دکھن ہے بدن کی اور وہ بھی غالباً شہر ٹیسو سیمنٹنگ ٹیسو پر ٹوٹنے سے جرید مادے پیدا ہونے سے جاتے ہیں اس کا علاج کیا کرتے ہیں الوپیسی میں سٹرائیڈز ہم طور پر انٹی انفلمیٹری وہ بس وہ سمٹیمیٹک ہی ہے ویسے علاج نہیں اور اس کی وجہ ابھی تک نہیں معلوم کر سکے کیا ہو جائے کیوں پیدا ہوتی ہیں انٹی نیوکلیر انٹی باڈیز بہت زیادہ ہو جاتی ہیں وہ اپنے ہی ٹیسو کی خلاف اس لئے اس لائن پر میں سوچ رہا تھا جن کا تمہیں نے علاج کیا ہے ان کا سمٹیمیٹک علاج کرنے سے فرق ہوا ہے الگ فرق سے بعض کیسز میں تو بہت نمائی فرق پڑا ہے یعنی ایک تو ان کو بدبو بڑی سخت جو تھی وہ بلکل ٹھیک ہو گئی جس میں مدلہ باندرونی تبدیلیاں آئیں ہیں کچھ جو سے جلد جو مشری کے چانے بن گئے تھے اس کی جگہ ہلکی ہلکی کھردری سی نظر رہنے لگتا ہے ابھی بھی نظر آتی ہے لیکن ہاتھ بھی ماؤف ہو گئے تھے اس وجہ سے ان میں کافی فرق پڑ گیا کھلنے لگ گئے ہاتھ اور جلد بھی بہتر ہو گئی ہے لیکن وہ کسی ایک دوا سے نہیں مختلف عدویات دینی پڑی ہیں زیادہ تر میں نے آرسنک سے فائدہ اٹھایا اس میں آرسنک بہت گہرہ اثر رکھتی ہے اس بیماری میں اور میرا خیال ہے اگر آرسنک کے اور کمبینیشن بھی ٹرائی کیا جائیں تو فائدہ دیں گے مثلا آرسنک آئیوڈائٹ کی اس دن میں بات کر رہا تھا میں نے شروع کیا تھا نا کچھ مختلف تفصیلی بحث تو نہیں ہوئی لیکن مختلف سے ذکر کیا تھا کہ آرسنک آئیوڈائٹ کی پچھان اس لیے مشکل ہے کہ بے حد بیماریوں میں آرسنک آئیوڈائٹ نظر آئے گا آپ کو یہ آرسنک آئیوڈائٹ پڑھیں گے تو طریباً ہر بیماری کا ذکر آ جائے گا اس میں اور آئیوڈین اور آرسنک دونوں کے کمبینیشن کی وجہ سے اس میں کافی وسیع اثارات اس کی بیماریوں میں ظاہر ہوتے ہیں لیکن پچھانا جائے باقیوں سے ایک ایسی علامت یہ کوئی خاص مجید نہیں آئی کلینیکل استعمال میں نے دیکھا ہے اس میں میں نے بہت مفید دیکھا ہے کلینیکل استعمال میں ایک جلدی بیماری ہیں اس قسم کی جو ہیں میں نے اس پہ تو نہیں ٹرائی کیا اس پہ خالی آرسنک بعض دوسرے سورہان سورائنم جو بیماری ہے نا سورائسس نہیں ابھی آپ بتا رہے تھے جو لیوپس میں سورائنم اونچی طاقت میں اور آرسنک اونچی طاقت میں یہ بہت نمائی کام دیتے رہے ہیں اس کے علاوہ رس ٹاکس بھی اور سخت بدبو جو دور نہ ہو اس کے لیے رس گلابرا آر ایچ یو ایس جی ال اے بی آر اے چھوٹی طاقت میں سکس تک میں استعمال کرتا رہا ہوں بہت غیر معمولی اثر دکھاتا ہے یہ بدبو پر سورائنم بھی بدبودر دوا ہے اور جلد کی چوٹی کی دوا ہے اس لیے زیادہ تر تو میں نے جو کیسز ٹریٹ کیے ہیں ان میں رہتے ہوئے اور وقتی تبدیلیاں جو آتی تھیں ان کے پیش نظر میں دوائی دے رہتا تھا لیکن لیوپس کی اصل وجہ کیا ہے کیوں شروع ہوتا ہے اس تک کبھی نظر کوئی نہیں ہو رہی کسی تجربے میں اگر آئے کسی کے کسی خاص دوائی کا مزاج انسان پوری طرح سمجھ لے اور پھر لیوپس سے اس کو ملا کر دیکھے پھر پتہ لگ جائے گا کہ جو بات کیا ہیں بہرحال ایسی دوا جو انسانی رد عمل کو کی ضرور حصی کو کم کر دے وہ اس میں مفید ہونی چاہیے جو دفاع ہے اندرونی وہ ضرور سے زیادہ احساس ہو جاتا ہے یہی ہے نا اور خوف زیادہ ہوتا ہے خود اپنے بدن پہ بھی دشمن سمجھ کے حملہ کرتا ہے تو اس کے مزاج اس کا مزاج یہ ہے کہ سسپیشس ہے اور اپنوں پہ بھی اعتبار اٹھ جاتا ہے اس مزاج کے انسان بھی نظر آتے ہیں کئی جن کو اپنوں سے بھی ڈر لگتے ہیں کہ یہ ہمیں کچھ کر نہ دیں مجھے کیادہ کئی کیسز میرے پاس ایسے آتے رہے ہیں جبکہ بچے وغیرہ ماں باپ سے دوائی کھانے سے بکل صاف انکار کر دیتے تھے کہ تم نے شاید زیر ملا دیا ہو یا کوئی اور خطرناک چیز ہو تو اندرونی اعتبار اٹھ کر جو ردیمبل نفسیاتی پیدا ہوتا ہے وہ لیوپس سے ملتا جلتا ہے اس کا جو دیکھنا چاہیے کہ مزاج اس مزاج کے جوڑ کی دوائیں کیا لیوپس کے جو اندرونی اثرات ہیں ان پر اثر انداز ہو سکتی ہیں کہ نہیں یہ بھی ایک تحقیق کا موقع ہے اور راستہ ہے بعض دفعہ ایسے مریض کو میں نے خود جب دوائی دی ہے تو مجھ سے کھالی ہے اس کا مطلب ہے کہ اعتماد کا بھی فرق ہوتا ہے نا میں نے کہا نہیں دیکھو میرے سے تو نہیں تم ڈرتے میرے سے تو خدرگہ ہاں ٹھیک ہے پھر جب دی تو آہستہ اہستہ پھر ٹھیک ہونے شروع ہو گیا